بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویز کے بارے میں جس کا تعلق پاکی ناپاکی سے ہے وہ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا بہت اہم ہے اور ضروری ہے جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر اٹتر کھول کر دیکھئے گا مسئلہ کیا ہے وہ پہلے سمجھیں ناپاکی کی حالت میں چاہے حیض ہو نفاس ہو یا پھر جو ہے کوئی جنابت ہو یا پھر جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی ناپاکی ہو ناپاک آدمی تھا ناپاک تھا پاک نہیں ہوا تھا ابھی تو کیا وہ جو تعویز ہیں اس کو پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا ہے عورت ہے تو پہن سکتی ہے نہیں پہن سکتی شریح حکم کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس کے بارے میں یاد رکھے گا مسئلہ بالکل صاحب بتاؤں گا یہاں دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے یہ دیکھنا ہے جو تعویز ہے وہ بند ہے یا وہ کھلا ہوا ہے بند ہونا اور کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا نقص کچھ بھی عدد وغیرہ لکھے ہوئے ہیں یا اس پہ جو ہے کچھ بھی لکھا ہے بسم اللہ وغیرہ جو لکھا ہے جو تعویز ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ نظر آرہا ہے یا نہیں نظر آرہا ہے اگر نظر نہیں آرہا ہے اس کے اوپر موم وغیرہ دے کر بند کر دی ہیں یا کپڑا وغیرہ لپیٹ کر اس کو جو ہے سلائی کر دی ہیں بند کر دی ہیں یا کسی چھوٹی چھوٹی ڈیبی آتی ہے تعویز وغیرہ جو لٹکاتے ہیں اس چھوٹی چھوٹی ڈیبی کا اندر بند کر کے اس میں موم داخل کر کے بند کر دیتے ہیں جس سے اس کے اندر کاغذ میں جو لکھا رہتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے وہ بند رہتا ہے چھپ کے رہتا ہے نظر نہیں آرہا ہے اب اس کا استعمال کرنا ناپاکی کی حالت میں بلکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کو پہن کر بیت الخلا جانا پیشاپ کھانا پیخانا جانا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں بلکل جائز ہے اور اگر اس میں نظر آرہا ہو جو اس میں لکھا گیا ہے وہ بلکل کھلا ہوا ہو اس میں صاحب صاحب دکھائی دے رہا ہو کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے وہ بلکل چھپا نہیں ہے کھلا ہوا تعویز ہے تو پھر اس تعویز کو اس حالت میں ناپاکی کے حالت میں پہننا ناجائز ہے اس کو پہن کر بیت الخلا پیشاپ کھانا پیخانا جانا ناجائز ہے اتار کے جانا پڑے گے اتار کے جیب میں رکھ لیجئے پھر جائیے یا اس کو اتار کے رکھ دیجئے جب پاک ہو جائیں گے تب پہنیے یہ مسئلہ جو میں نے بالکل فاظت طور پر بتایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں